موسیقی موسیقی کیا آپ بھی کسی ٹیچنگ اگزام کی پرپریشن کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اس اگزام کیلئے سلیبس کو کیسے کمپلیٹ کیا جائے میرا نام ابشیق ہے اور میں نے کی وی ایس سی ٹیٹ ڈی ایس ایس بھی ایسے اگزام کو اپنے فرسٹ اٹیمٹ میں کلیر کیا ہے اور یہ جانتا ہوں کہ ایسے اگزام کی پرپریشن کیلئے کون سی ٹرکس چاہیے اور کس طریقے سے کس بیس پر ہمیں سلیبس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے تو جوڑے میرے ساتھ منٹرس ٹیٹ ڈی سکس پر جہاں پر میں آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز لاتا ہوں اور آپ کے اگزامینیشن کے لیے بیس پرپریشن کرواتا ہوں نمشکار کیسے ہیں آپ سبھی سواغت ہے آپ کا منٹرس ٹیٹ ڈی سکس کے آپ کے اپنے اس چینل پر اور ٹیٹ کی سیریز میں آپ سبھی کا سواغت ہے ٹیٹ کی سیریز میں آپ کو پتا ہے آج کا دن ہے بدھوار ویڈنس ڈے اور ویڈنس ڈے کا جو اپنا دن ہوتا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کانسپٹ بیلڈنگ کے لیے اور آج کا دن جیسے کہ آپ کو پتا ہے ٹوڈے ویڈ ڈسکس اباؤٹ ڈا بیسک کانسپٹ اور بیسک بک آف ای وی ایس ای وی ایس کی کتاب کو ہم سالو کر رہے ہیں اور پچھلے کچھ سمیے سے ہم نے ای وی ایس کے اندر کلاس فیفت کو پورا کمپلیٹ کیا ہے بک وائز اور اب ہم کلاس فور کی کتاب کے اوپر کام کر رہے ہیں اور آج چپٹر نمبر سکسٹین پر ہم پہنچ چکے ہیں آج کا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم چپٹر نمبر سولہ سترہ اور اٹھارہ ان تین چپٹر کو آج ریوائز کر پائیں اور دیکھ پائیں کہ آخری اس چپٹر میں بیسک مدہ کیا ہے اور کن مدہوں پر بیسکلی اس کے اندر بات کی گئی ہے آپ سبھی کو آپ سبھی کا حردیک سواغت ہے چلیے امید کرتا ہوں کہ ساری چیزیں ٹھیک ٹھاک ہوں گی ساری چیزیں ٹھیک ٹھاک آپ تک پہنچ رہی ہیں تو چلیے پھر اس کو شروع کرتے ہاں تو جیسا کہ یہ ریڈنگ کا ٹائم میں بھی تھوڑا سا زیادہ سمیں لگ جائے اس لئے میں آپ کا سمیں برباد نہیں کرنا چاہتا اور سیدھا مدے پر آنا چاہتا ہوں let's talk about the chapter the chapter our first chapter for today is chapter number 16 and this is for class 4 class 4 کا یہ chapter ہے اور chapter کا نام ہے a busy month ایک ایسا مہینہ جو بہت ہی زیادہ busy ہوتا ہے اسی طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہے تو ایک busy month کون سا اوپر پھول پتیاں بھی دکھائی دے رہی ہیں اور نیچے لکھا ہوا ہے بالمندیر بالمندیر سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بچوں سے related کوئی بات ہوگی بھاونگر 13 اپریل 1936 اب یہ آجادی سے پہلے کی بات ہے اور یہاں پر دیکھئے بچوں کو بچوں ایک چٹھی لکھی ہوئی ہے بالمندیر میں کچھ چٹھی بٹھی لکھی ہوئی ہے اور dear children بچوں کو سمبودیت کرتے ہوئے چٹھی لکھی گئی ہے it means کچھ نہ کچھ بچوں کو بات کہی گئی ہوگی اب کیا ہے چلے تھوڑ سا دیکھتے ہیں it is three o'clock in the afternoon دو پہر کے تین بچوں کے ہیں there is no cloud in the sky بالکل آزمان صاف ہے the sun is burning hot بالکل گرمی چل رہی ہے the sparrow dove and sunbird have started working in pairs as they prepare to make their nest some of some of the birds have already made their nest in some of the nest they lay eggs the eggs have hatched the parents birds are busy feeding the chicks with different kind of insects and other things اب یہاں پہ کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں پکشیوں کے بارے میں پرشن ہے کچھ جو ہے گھوسلا بنانے جا رہے ہیں کچھ نے گھوسلا بنا لیا ہے کچھ کے انڈے آ چکے ہیں اور کچھ کے انڈے بھی hatch ہو چکے ہیں in the courtyard also there is a baby dove there is another egg in the nest but it has not hatched yet یعنی کہ ابھی گھوسلا میں ایک اور انڈہ ہے لیکن ابھی تک وہ hatch نہیں ہوا ہے اب چلیں یہاں پہ teachers کے لئے بات کرے گئی ہے گیجو بھائی بدے کا ایک بہت ہی important نام ہے تیچنگ کے سیکٹر میں اگر ہم تیچنگ سیکٹر کی بات کریں تو گیجو بھائی بدے کا بہت بھائی بھائی بدے کا دوارہ لکھی گئی ہے یہ گجرات کے رہنے والے ہیں اور بالسہت نے مہین کے بڑا نام آتا ہے کس میں بالسہت تو گیجو بھائی بدے کا نام آتا ہے many stories for children لکھو نا بچوں کے لئے بہت ساری کہہنے لکھی in this letter you will read about some of the birds that you see all around ٹھیک ہے اب اس letter ہم دیکھیں گے ہے اور کون سی پکشیاں ملتی پکشیوں کے پر یہ پرشن ہے یہ پورا کا پورا چپٹر ہونے والا ہے اب یہ ہم نے ڈو کے بارے میں بات کری اب دیکھیں اگلا on the way to the گوپال بھائی house گوپال بھائی کے گھر کے سامنے there are many stones along the roadside in the space between those stones an indian robin یہ indian robin ہے has laid his eggs تو یہاں سے آپ کو سمجھ میں آگیا گا کہ اس چپٹر کے اندر دو چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے birds کے بارے میں بات ہو رہی ہے یعنی کہ birds about them or their nest اور ان کے nest کے بارے میں بات ہو رہی کہ وہ کہاں رہتے ہیں تو indian robin جو ہے stone کے بیچ میں رہ رہا ہے بچو بھائی showed it to me بچو بھائی نے اس کو مجھ کو بتایا اب آپ دیکھ رہے ہیں ہر ایک کے نام کے آگے بھائی بھائی لگا ہوا ہے آپ کو پتہ گجرات کے اندر suffix کے اندر جو ہے بھائی بہت لگاتے ہیں جیسے گیجو بھائی میں نے بولا موٹا بھائی گوپال بھائی بچو بھائی آپ دیکھ رہے ہیں i look through the binoculus i saw that the nest was made of grass binoculus سے دیکھا تو وہ جو ہے grass کی بنی ہوئی تھی یہ سارے important point ہے یہاں پر اس پر based question آ سکتا ہے کہ indian robin جو گھوسلا بناتی ہے وہ کس چیز کا بناتی ہے تو گھاس کا بناتی ہے on the top there were soft twigs اوپر کچھ ہلکی بہت نرم تہنیاں تھی roots wool hair and cotton wool this is how the robin makes the nest اس طریقے سے جو robin ہے اپنا nest بناتی ہے تو exam میں سیمپل سے بات ہے سیدھا سیدھا ایک پرشن بن گیا ایک پرشن آ سکتا ہے کہ robin کس طریقے سے اپنا nest بناتی ہے یا پھر robin nest بناتی ہے ان میں سے کون سی بات robin کے nest nest کے characteristics میں سے نہیں ہے مطلب ہم کو ایک غلط چیز نکالنے ہوگی تو سیمپل سی بات ہے پیپر کو اگر difficult بنائے گیا تو اس طرح کا question سیمپل سے یہاں سے بن سکتا ہے یہاں پہ چار پانچ باتیں دی گئی ہیں ایک ایک stone والے پہ ٹک کرنا ہوگا مطلب stone پہ بناتا ہے اور ہم کو غلط اگر ڈھونڈنا ہے تو پیڑ والے پہ ٹک کرنا پڑے گا تو بس یہ دھیان رکھنا ہے کی کیسے یہاں سے پرشن بنتا ہے this is how robin make the nest what a soft and cozy home for his chicks اس کے بچوں کے لیے کتنا آرام دائک کم رہا ہے the robin is not like the crow robin جو ہے وہ کوئے کی طرح نہیں ہوتا crow آپ دیکھ سکتے the crow nest is made of all kind of things even piece of wire and wood کوئا جو ہے اپنا جو گھوسلا ہے وہ تو wire اور wood کی ساہتہ سے بھی بنا لیتا ہے ٹھیک i saw a baby bird in the robin nest robin کے nest میں نے ایک چھوٹا سا بچہ دیکھا it was sitting with a beak open wide مطلب ایسے اپنی چونچ کو ایسے بڑا کھولے وہ بیٹھا ہوا تھا the mouth was red from inside مو اندر سے لال تھا in a little while the robin flew to the nest and put something in the cheek open beak تھوڑی دیر کے بعد جو اس کی ماں مادہ robin آئی اور اس کے مو کے اندر اس نے کچھ چیزیں رکھ دی may be a few small insects said کچھ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوں گے by then it was evening تب تک شام ہو چکی تھی the robin settled down with its chick robin جو ہے اب وہ اس کے ساتھ بیٹھ جاگ بیٹھ گئی تھی تو یہاں پہ تین پکشوں کے بارے میں ہم نے بات کری دو کے بارے میں کرو کے بارے میں robin کے بارے میں بات کری اب ہم بات کرتے ہیں کوئل کے بارے میں بات کرتے ہیں کوئل سنگھ سوٹی آپ کو پتا ہے کوئل بہت ہی سندھر گاتی ہم کو پتا ہے کوئل سی تیری بولی ہمارے بولی وڈ میں تو گانا بھی بنا ہوا ہے دو یوں نو دائٹ دیس ورڈ دوز نوٹ میگ در اونسٹ آپ کو پتا ہے کی کوئل اپنا گھوسلا ہی نہیں بناتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ایٹ لے ایکس کوئل جو ہے اپنا گھوسلا جو ہے وہ کوئے کے گھوسلے میں ڈال ڈال دیتی ہے دا کوئے ہنڈلز ڈائم ڈال آنسٹ کوئل سوچتا ہے کہ یہ تو اپنے اینڈ سمجھ کے کوئل کے اینڈوں کو وہ کر لیتا ہے جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ یعنی جب اینڈے ہیچ ہو جاتے تو کوئل اس کو لے جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن کئی بات جیسی کوئے کے نظر کے سامنے اگر اینڈے ہیچ ہو گئے تو وہ بھائیہ اس کو مار دیتی ہے وہ کوئل کو مار دیتی ہے کوئل کے بچوں کو مار دیتی ہے دیر جیس مال ٹری نیربائی پاس میں ایک پیڑ تھا ایٹ واز ای نیشت ہنگنگ فروم ایٹس برانچس ایک برانچ لٹک رہی تھی برڈز آر سو وندر فول ڈیفرینٹ برڈز بہت سندھا تھے دا کرو بلڈ ایٹس نیٹ اپ ہائی اونا ٹری کوئا جو ہے اپنا گھوسلا بہت ہی اوپر بناتا ہے یاد ہے میں کوئی یاد آ رہا ہے کہ اس کے اوپر سی ٹیٹ میں کوئشن ٹھیک اس پوائنٹ پہ آیا ہوا ہے کہ کوئا اپنا گھوسلا اوپر بناتا ہے یا نیچے بناتا ہے تو اوپر بناتا ہے اس کے اوپر ایک سی ٹیٹ کا پرشن آیا ہوا ہے مجھ کو یاد آ رہا ہے دا دو میکس اس نیٹس امانگ ڈا تھانس آف ایک کیکٹس پلانٹ جو کیکٹس کانٹوں کا جو پیڑ ہوتا ہے جو جھاڑیاں ہوتی ہے اس کے بیچ میں وہ اپنا گھوسلا بناتا ہے تاکہ وہ سورکشت رہے ٹھیک ہے اور آپ مہندی ہے جو مہندی کی ہیج ہے اس کے پاس بناتا ہے دا سپیرو کین بی فاؤنڈ ان اراؤنڈ یور اون ہاؤس جو گرائیا ہے جو سپیرو جس کو ہم کہتے وہ ہمارے آس پاس گھر کے آس پاس کہیں پہ بھی ہم کو دکھائی دے سکتی ہے جو گرائیا ہے اس کو ڈلی کا شٹیٹ بڑھ کا درجہ دیا گیا ہے پہلے ہمارے گھر کے پاس گھر میں بھی وہ گھوسلا بنا لیتی تھی لیکن آج کل گرائیا جو ہے بہت کم دکھائی دیتی ہے it makes nest anywhere وہ اپنا nest کہیں پہ بنا لیتی ہے on the top of a cupboard کبھی گھر کے cupboard ہوئے بنا لیتی ہے کبھی شیشے کے پیچھے کبھی لیچ کے پیچھے اب ہاتھ بات آتی ہے پیجن پیجن also make their nest like this کبوتر بھی اپنا گھوسلا اسی طریقے سے بناتے ہیں دیکھیں کتنے سارے birds آگے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ اس میں سے پرشنانی کی سمبھاؤنا کتنی زیادہ ہے یا پرشن بنانے والے ویکتی کے لیے کتنا آسان ہے یہاں سے پرشن بنانا often they make nest in old or deserted buildings یعنی کہ جو کھڑر پڑی buildings ہوتی ہے کوئل کوئل کہا رہا ہوں کبوتر کئی بار اس میں اپنا گھوسلا بناتی ہے the barbate اور copper smith bird can be heard in the summer with the tuk 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 call it makes its nest in a hole جیسے copper smith یا پھر باربرٹ ہوتی ہے وہ ایسا چھید کرتے رہتی ہے tuk 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 وہ مارتے رہتی ہے کھٹ کھٹ تو اس کی آواز آتی ہے it makes nest in a hole وہ چھید کے اندر کہیں پہ کوئی چھید پڑا اس کے اندر وہ اپنا گھوسلا بنا دیتی ہے in a tree trunk کبھی tree کبھی tree trunk کے اندر کوئی چھید پڑا اس کے اندر وہ اپنا گھر بنا دیتی ہے and the tailor bird use its sharp beak to stitch together two leaves on a bush اور یہ tailor bird ہم کو دکھائی دے رہی ہے یہ کیا کرتی ہے اپنے نکیلے چونچ سے دیکھو اس کے اندر اس نے روئی وغیرہ کچھ کچھ بھر رکھی ہے اور پتیوں کو ہی سل دیتی ہے اور اسی کے اندر اپنا گھوسلا بنا دیتی ہے اور اسی کے اندر وہ اپنا انڈے بھی دیتی ہے اور بچے اسی میں hatch ہو جاتے ہیں اب sunbird کی بات کرتے ہیں the sunbird makes a nest that hang from the branch of a small tree اور a bush کسی چھوٹے پیڑ سے لٹکتا ہوا یہ دیکھ رہا ہے یہ بھلا یہ تو ویور برڈز دکھا رہے ہیں جو سلتے ہیں من لٹکتا ہوا ایک گھوسلا وہ بناتے ہیں شاید یہ رہا ہے یہ ہے شاید ٹھیک ہے یہ اس کی بات کر رہے ہیں لوگ can you guess what is the nest made of کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا جو nest ہے وہ کس چیز کا بنا ہوتا ہے the nest has hair grass thin twigs dry leaves cotton wool bits of tree bark piece of cloth rags even spider cobwebs کافی ساری چیزوں کی یہ چیزیں بنا لیتی جو یہاں پہ چیزیں لکھی ہوئی اور ہار ایک چیز کے پر کوشن بنتا ہے دھیان رکھیے گا when i look through the binoculars جو میں نے bionoculars سے دیکھا تو i could see a chick in the nest میں نے دیکھا کہ گھوسلا میں ایک بچہ بھی تھا it was sitting near the small opening of the nest جہاں سے nest کھل رہا تھا بالکل وہیں پر وہ بیٹھا تھا it was waiting for its mother to bring some food وہ اپنی ماں کا انتجار کر رہا تھا جو کچھ کھانا ہونا لائے گی what else can i do just eat and sleep اور وہ کر بھی کیا سکتا ہے وہ کھائے گا اور سوئے گا بس اور کیا کرے گا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں do you know the weaver bird آپ کو پتا ہے weaver bird کیا ہوتا ہے the male weaver bird میں ایک beautiful woven nest weaver کا مطلب ہوتا ہے جو بنتا ہے اور female اور جو female female کی جو بات کری جا رہی ہے جو female looks at all the nest and chooses the one that she likes the best and decide in which to lay eggs ٹھیک ہے female looks at all the nest یعنی کہ جو weaver bird کنگرام دیکھیں تو جو male weaver bird ہوتے وہ جو ہے گھوسلا بنا دیتی ہے بنا دیتا ہے اور جو female weaver جو female birds ہوتی ہے وہ سبھی گھوسلوں کو دیکھتے ہیں اور جس گھوسلے کو دیکھ کر اس کو بڑا اچھا لگتا ہے اس گھوسلے میں وہ اپنے انڈے دے دیتی ہے یہ دیکھیں بڑی انٹریسٹنگ بات ہے all the birds are so busy these days اس دوران جو سبھی پکشی ہیں وہ بہت بجی رہتے ہیں making a nest and laying the eggs is only the first step گھوسلا بنانا اور انڈے دینا یہ تو پہلا step ہے پھر اس کے بعد انڈوں کو دیکھ بھال کرنا کیونکہ جیسی ایک پکشی اڑھ جاتا ہے دوسرا پکشی ستاک میں رہتا ہے جیسی وہ جائیں گے ہم انڈے کو کھا جائیں گے تو اس طریقے سے اس لئے کو کافی سیف طریقے سے ان کو رکھنا پڑتا ہے اس لئے کوئی کانٹوں میں رکھتا ہے کوئی الگ جگہ رکھتا ہے birds have many enemies humans and other animals too یہ پکشی اڑے ہم انڈے چورا لیں many times they even break the nest کئی بات گھوسلا بھی توڑ دیتے ہیں to keep oneself safe from danger to find food make a nest hatch the egg and raise the chicks safely all these are test for every word یعنی کہ یہ ہر ایک پکشی لئے لگ بھاگ پریقشہ ہوتی still sing with joy اور پکشی کتنے مجھے چاہتے رہتے اور اپنے کھولے پنگ سے پوری دنیا کو گھومتے رہتے ہیں سلام blessing from you گیجو بھائی گیجو بھائی کچھ بھی کہا ہو میجل یہاں پر گیجو بھائی نے کچھ بھی کہا ہو لیکن جو سب سے important چیز جو ہم کو یہاں پر سمجھ میں آ رہی ہے دیکھئے یہاں پر birds کے feet کے بارے میں دیا گیا ہے جس کے پانی میں تیرتے ہیں ان کے پیر کچھ اس طریقے سے دکھائی دیتے ہیں یہاں پر to hold the branches کو پکڑ دیتے ہیں جس جو اڑتے سیدھا شکار کو پکڑ لیتے ہیں تو اس طریقے سے دکھائی دیتے ہیں سر جی recorded ویڈیو میں کمنٹ شو نہیں ہوتے سمجھ نہیں آیا recorded شو ہوتا ہے recorded ویڈیو میں بھی کمنٹ شو ہوتا ہے نیچے جاؤ گے تو دکھائی دے گا کئی وغیرہ دیتے ہیں تو کئی وغیرہ شو نہیں ہوتا اگر پیڑ دوسرے پیڑ پر کودنا ہے تو پیر اس طریقے سے ہوتی ہیں جو جمین پر چلتے پیر کچھ اس طریقے سے لمبے لمبے ہوتے تو کچھ چونچ کے بارے میں دکھائے گیا چونچ کے بارے میں کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا exam میں ہمارے پر چونچ اس طرح کچھ دکھائی دیتی ہے الگ الگ طرح کے چونچ ان کے پاس ہوتے ہیں آپ بات کرتے ہیں انیمل تیت کے بارے میں بڑا بڑا چپٹ رہی ہے آپ نے انیمل دیفرین ٹائپ آف تیت کاؤ 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 شروع میں کٹ کرنے کے لیے اور بعد میں چوانے کے لیے جو بلیاں ہیں بھئی اس کی جو شارپ تیت ہوتی ہے تاکہ میٹ کو چیر پھڑ کر سکیں سنیک سنیک شارپ کر تیت بٹ دی دو نوٹ چیو دا پریت اس نیک آلوے سویلد دا فوڈ ہول یعنی کے سام کے بھی دو ایک دم شارپ دا ہوتے ہیں جس کو فینگ بولتے ہیں ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کلاس فائی میں ٹھیک اور یہ کھانے کو چباتی نہیں سیدھا اس کو نگلتے ہیں سریلز کے اگر ہم بات کریں سریلز فرنٹ تیت کیپ گروئنگ دیر لائف سریلز کھاتے رہتے ہیں شاید گھیسنا پڑتا ہے نہیں تو دانت بڑھتے ہی رہنگ یہ تو بڑی انٹرسٹنگ چیز مجھ پتا چلی چلی دانت کے بارے چیز دی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ چپٹر ہوتا ہے ختم ہاں لائیو کمنٹ نہیں آتے ریکارڈ ویڈیو میں حالانکہ جو آلیڈی کسی نے کمنٹ کیا ہوا ہے ایک بار ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم ریکارڈ ویڈیو کے لائیو کمنٹ نہیں کر سکتے آب کیونکہ لائیو نہیں ہے لائیو تو لائیو بات سمجھو نا لائیو کا مطلب لائیو لائیو ریکارڈ کیسے ہو سکتا چلی مہینے پہلے مہینے 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 سمجھ کہ پچھلا چپٹر تھا وہ ایک طریقے سے کوئی بھی آپ کا ٹیٹ اگزام ہو اس درشتی سے بہت بن جاتا ہے چکر نکلیں گے مجھے لگتا ہے چپٹر کو بہت اچھے سے پڑھ سارے پوئنٹ نکال لینے چاہیے بہت سارے سارے سکتے سکتے سو ہم بات کرتے ہیں نندیتا کے بارے میں ایک بڑی سیٹی مومبائی میں آگئی ہے چہرے پہ در ہے چہرے پہ آئی سلولی گوٹ سیٹی آئی سیٹیل کر کئی بار بچے جو ڈر جاتے ہیں آئی سن کی بہت زیادہ بھیڑ بھارتی یہ دکھائی بستی کے بارے میں دکھایا جا رہا ہے اب دیکھ یہ کہانی مومبائی کے اندر سلوم 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 ایریا جو دھارا بھی نام سلوم ہے ایسی سلوم ہے ایس سلوم ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے بڑی بڑی بلڈنگ دکھائی دے رہی اور سامنے یہ ٹوٹا کوڑا کبار جو دکھائی دے رہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سائیڈ میں سے نالی بہہ رہی ہے تو یہ سلوم کے علاقے کو دکھاتے ہوئے ایک جگہ ہم کو بتا رہی ہے تو یہاں پر دوسری طرف ہم ہم بہت سو چھوٹے گھر تھے ہم گلیوں کو ہم ماما کے گھر پہنچے ماما مامی وہاں پر تھے there were two ڈا ٹرز اور بیٹی اور ایک بیٹا تھا سبھی کمرے میں رہتے تھے now i too live here with them اب میں بھی ان کے ساتھ میرے گاؤں میرے گاؤں میں جو میرا گھر ہے اس میں بھی ایک ہی کمرہ ہے بٹ وی ہی ہی سیپریٹ پلیس لیکن وہاں پہ ہمارے پاس کھانا بنانے کیلئے کمرہ ہے نہانے کیلئے کمرہ ہے اور ہمارے پاس بہار ایک برام دا بھی ہے تو یہاں پر دکھا شہروں کی زندگی کیسے ہوتی ہے کتنی کنجسٹی ہوتی ہے جہاں پر ایک کمرے میں سب مجبورن بہت ساری چیز کو ایک ہی کمرے میں کرتے ہیں پانی بات سی بات جہاں پر بھیڑ ہوگی پانی کی کلت ہوگی ہوگی ہر صبح ہے to go to the public tap filling for water یعنی کہ سرکاری tap پانی بھرنے کے لئے oh no you won't believe how many how many fights there for the water there is no tap in our house ہمارے گھر میں کوئی ٹیپ نہیں ہے اور ہمارے گاؤں میں کوئی tap نہیں ہے ہمارے گاؤں میں کیا ہے کہ ایک پانی ہے ہم 20 منٹ لگتے ہیں جانے میں اور گرمی کے دن میں تالاب کا پانی سکھ جاتا ہے پھر ایک گھنٹہ آگے جاتے ہیں اور پھر جا کے ندی سے پانی لے کر آتے لیکن دیکھو پانی میں گاؤں میں سمسیہ تو ہے لیکن پانی لڑائی نہیں لیکن یہاں پر پانی کے لیے بہت زیادہ لڑائی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کسی کی بالٹی کا پانی گرہ ہوا ہے لوگ لڑ رہے ٹی وی میں ٹی پیکل لڑائی ہم سبھی لوگ جو ہے وہ ہی پر ایک کام ٹوالی 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 ہمیشہ بہت گندا رہتا ہے بہت ہی گندا سمیل کرتا ہے پہلی بار گئی تو مجھ کو لگ رہا تھا کہ ٹائمز ٹائمز ڈو پانی بھی نہیں رہتا ہم کو پانی لے جانا پڑتا ہے now i am getting used to this لیکن اب مجھے آدت پڑ گئی ہے گاؤ میں بھی people go to open places or fields for toilet گاؤ میں تو کھولے میں شوچ کے لیے جاتے ہیں men and women go at different plates آدمی الگ طرف اور عورت لیکن پھر بھی ایسی چیز آج بھی دکھائی دیتی ہیں تو یہاں پر ایک طریقے سے life دکھائی جا رہی ہے کمپیریزن کیا جا رہا ہے villages میں اور شہر میں اور سٹیز میں بھی دکھائی جا رہا ہے خاص کر سلم کی ہم بات کر رہے اب جس سکول میں ہوں وہاں پہ کئی بار میں دیکھتا ہوں کہ جو بچے ہیں جیسے ہمارے سکول میں جیسے سکول میں تو ٹائلٹ ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ دو تین بچے ہیں وہ روز ایسے کیا جاتا تو سکول میں جا کر لی نا تو ایسی ستھی میں یہ سچ میں فیس کرتے ہیں اور یہ ساری ریالٹیز ہیں شہروں میں بھی خاص کر سلوم کی ساری شکایتیں دیکھنے کو ملتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں لرننگ نیو ٹھنگ شہروں میں ایوری ڈی آئی گو ٹو بی میں کبھی بس میں نہیں گئی تھی اس لئے لگتا تھا بٹ اب مجھ کو ایسا نہیں ہے کتنے پیسے دینے کہاں اتر مجھ سب پتا ہے تو لکھا ہوا ہے کہ پاس میں ایک بہت اونچی بیلڈنگ ہے سات منجل کی وہاں پر سات گھروں میں میری مام مام کام ہوتی ہے اور گھر کو صاف کرتی ہے ایک دن میں اپنی مامی کے ساتھ وہاں پر گئی اور جب میں وہاں پر گئی میں پہلے برد بیلڈنگ کو دیکھا مجھے لگا کہ یہ بہت بڑا گھر ہے یہاں پہ بات کری جاری کہ ایک اوپر ایک سارے گھر ہیں مجھے لگا میں اتنی سارے سیڈیوں کو کیسے چڑ پاؤں گی لیکن بات پتا چلا کہ وہاں پہ لفٹ بھی ہے لگ اوپر نیچے کرنے کے لئے لفٹ بھی ہے ایٹ وز لائک ایرن کیج وید فین وید 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 جو ہے ایک لوہے کا پنجرہ لگ رہا ہے پنکھا ہے گھنٹی بھی ہے سو مینی آف اس گوٹ انٹو دا لیفٹ سمبڈی پریش دا بٹن وید 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 سچ بتاؤں تو مجھے شروع میں بہت زیادہ ڈر لگتا تھا اب ایک دوسرے ہاؤس کی بات کر رہے ہیں بلکی چار طرح کے ہاؤس کی بات ہو گئی پہلا ہاؤس جو ویلیج کا تھا دوسرا ہاؤس سلم کا تھا تیسرا ہاؤس جو اب ہم نے فلیٹ کی بات کری اب ایک دوسری طرح کے گھر کے بارے میں دیکھتے ہیں مامی مجھے بابلو کے گھر لے گئی اس ہاؤس جو بنانا ہے ان کے ٹویلیٹ بھی گھر کے اندر ہی تھے اس کے گھر کو صاف کرنے میں بہت ٹائم لگا بہت بہت آسانی سے کام کر رہی تھی وہاں پر ٹیپ تھا کچھن کے اندر اور وہاں سے پانی آ رہا تھا بابلو پوٹے بکٹ اندر دا ٹیپ بابلو نے نہانے کے لیے ایک بالٹی رکھی اور پانی بھرا دن ہی سی ڈاؤ ٹیوی پھر وہ نیچے بیٹھ کے ٹیوی دیکھ نے لگا سو مچ وارٹ بہت سارا پانی ویشت ہو رہا تھا مجھے اچھا نہیں لگا آئی میں گئی اور میں جا کر بند کر دیا مامی ٹوی ٹوی ڈاؤن فرم ڈا وینڈو آئی کوڈ سی ماما شٹریٹ ڈ ہاؤ سی میں وہاں سے یہ اونچی بیلڈنگ سے دیکھ دیکھیں اب آگے ایک نئی طرح کے گھبرہ ہٹ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ماما ہی ٹیک سی دیت ہی وو ٹیک می آراؤن ٹو سی دیت مومبئی انہوں نے مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید جب میں وہاں پہ جاؤں گی تو کیا پتہ کوئی فلم سٹار آج آج کل میرے ماما جو بہت چنت میں رہتے ہیں آج کن آس کن مو چوپاتی چوپاتی پہ چلو آج سم پیپل پیپل آج آج آگے آگے ہالانکہ ایسے ہی بیگ ہوتل بیڈ ہی یہاں پر ایک بڑا ہوتل بنایا جائے گا مطلب سی بات ہے جگی ہوتی ہیں ماما آج سنگ آج 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 جے جے کلونی سنی ہوگی جے جے کلونی ہوتی ہے جے جے کلونی 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 مطلب 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 جگی جھوپڑی کلونی جگی کلونی بسایا جاتے ہیں وہاں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو power of attorney دی جاتی ہے وہ لوگ کسی جمانے میں کئی پر ایسی جگی بنا کر رہتے تھے تو ان سب کو بسایا جاتا ہے وہاں سے اٹھا کر ایک جگہ پہ گھر دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر رہی اور power of attorney اس کے عدhikار بھی دی جاتے ہیں یہی ریزن ہے کہ کئی بار کچھ لوگوں کے پاس جیادہ فیسلیٹی ہونے کے کارنٹ بھی کچھ لوگ اپنی جگیہ بنا کے رہتے ہیں تاکہ کہ ان کو کہیں سے نیکل پانی نہیں ہوگا کوئی بجلی نہیں ہوگا مجھ تو پتہ نہیں وہاں بس بھی جائے گی کہ وہاں سے میرے ماما کام کنے کیسے آئیں گے اگر وہ آئیں گے تو کتنا پیسہ کھرچ ہوگا اور مامی بھی بھی کام کرتی ہے اگر ہم ماما وہاں پر چلے گئے کہ ممی تو ابھی تک ٹھیک بھی نہیں ہوئی ہے ممی تو اسپطال میں ہے تو اس طریقے سے یہاں پہ کنٹراشٹ کے ساتھ یہ چپٹر پورا یہاں پر ختم ہوتا ہے یہاں پر بہت important چیز آ رہی ہیں شہروں کے بارے میں سلم کے بارے میں ہے یہ چپٹر اتنا زیادہ important نہیں ہے یہاں پہ سیٹیز اور کچھ پراؤلم کے بارے میں دیا گیا ہے اور لیکن اس سے پہلے جو برڈ چپٹر تھا وہ بہت important تھا اب یہ too much water to little water میں ایسا لگتا ہے کہ پر زیادہ پانی ہے کہیں پر کچھ بھی پانی نہیں ہے too much water to little water ہم کمپلیٹ کرتے ہیں تھوڑا سا کرتے ہیں what to drink آندhra آندhra پردیش میں آندhra مڈا کی کہانی ہے شگون شگون was reading her book when she heard someone at the door she saw that a visitor from the city ایک شہر سے ایک اپا welcome the guest اپا نے اس کو welcome کیا he could he told silva to bring a cold drink for him the guest said i don't take cold drinks i will just have a glass of water मैं cold drink नहीं पीता मुझे बस एक पानी दे एक ग्लस पानी दीजिए ठीक आब यहाँ पर देखो silva जो शब्द है silva के बाद आपको silva दिखाई देगा तो आप समझ जाना कि लड़का है और अगर silvy किसी के नाम के पीछे होगा तो आप समझ जाना कि लड़की होगे ठीक का मतलब लड़का यह देख अच्छा होगा कि आप पानी ना पियो आप हमारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं इसलिए तुम इसको मत पियो ठीक अब वाटर गेम देखो वहाँ पर पीने के लिए ठीक से पानी नहीं आब जाते हैं और बहुत ही मजे लेते हैं बहुत सारे वाटर फाउंटें से वहाँ पर रिन से दे आप के इंदर बहुत सारे राइड्स हैं और बहुत सारे तालाब भी है रोहन से वहाँ रेन से वहाँ भाँ के तरफ गय अंग आप हमने लें کہ باہر کچھ عورتیں ہیں جو پوٹس کے اندر یعنی کے مٹکے اور بالٹی لے کر کے بھاگ کر کے آ رہے ہیں اسمال چائلڈ کیرنگ ایمٹی بوٹل واس کلائمنگ کلنگنگ ٹو ہیز مدر ایک آدمی جو ایک عورت جو تھی ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے ایک چھوٹا سا بوتل لے کر کے چل رہا ہے یہ دیکھیں وہ بچہ یہ رہا ٹیک یہ رہا وہ بچہ چھوٹا سا بچہ ہے اس کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے اور وہ پانی لینے کے لیے یہ بھی جا رہے ہیں اس کو دیکھ کر کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوا کہ یہ کہیں نہ کہیں ٹرک آنے والا ہے پانی کا ٹینکر آنے والا ہے اس کا یہ انتجار کر رہے ہیں the woman replied angrily you ask what is the matter sorry rohan mother went to one woman and asked the crowd what is the matter she asked rohan کی ممی نے کہا کیا بات ہے woman replied angrily عورت نے گسے سے کہا تم پوچھ رہا کیا matter ہے our wells have no water we get our water only when tanker comes once a week ہمارے کووں میں پانی نہیں ہے ہم تو tanker آتا ہے تب ہی پانی ملتا ہے today even there is there has not come اور آج بھی tanker نہیں آیا ہے and here there is so much water everywhere اور یہاں دیکھو ہر جگہ کتنا پانی ہے just for you all to play and enjoy تمہارے بس نہانے اور کھیلنے کے لیے tell me what should we do بتائیے ہم کیا کرے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچہ پانی water parks آیا ہوا ہے تو گیلا ہے اور اس نے اسے پوچھا مطلب یہ بتا رہا ہے کہ ایک طرف یہاں پر پینے کو پانی نہیں ہے اور دوسری طرح water کے fountain چل رہے ہیں تو یہ اسمانت آئے ہیں اور ساتھ ساتھ امیر گریب کا تھوڑا بہت system بھی یہاں پر چل رہا ہے can we drink this کیا ہم اس پانی کو پی سکتے ہیں ممبائی کی بات ہے کف پاریڈ کی ہے the lift stopped at 26th floor 26th floor 26th floor مالے پر lift روکی دیپک loves going in a lift دیپک کو lift سے جانا اچھا لگتا ہے today is a holiday in the school school میں چھٹی ہے دیپک had gone with his mother وہ اپنی ممی کے ساتھ رضیہ کی یہاں گیا تھا to the razia madam house razia madam کے گھر گیا تھا his mother worked there اس کی بمی وہاں کام کرتی ہے the house was quiet and cool مطلب گھر ایک کمرہ ایک دم شان تھا تھنڈا تھا and shining clean ایک دم صاف صاف چمک رہا تھا razia was reading a newspaper razia جو ہے newspaper پٹ رہی تھی she smiled when she saw دیپک انہوں نے مسکرائی جب انہوں نے دیپک کو دیکھا it is a holiday today آج تو چھٹی ہے she said she switched on the TV and the دیپک was soon lost in the world of cartoons TV چلایا گیا razia madam نے TV چلایا اور دیپک تو اسی میں کھو گیا razia called out it says in the newspaper that the gutter water has got mixed with the water in the drinking water pipes in this area it says that many people are sick with the diarrhea and vomiting because of this उसने का कि newspaper में खबर आई है कि भईया जो gutter का जो पानी है वो पानी से और पीने वाले पानी के साथ mix हो गया है तो काफे सारे लोग diarrhea से मर रहे हैं कई बार pipeline leak हो जाती है तो इससे problem हो जाती है why don't you throw away this water was filled yesterday आप इस पानी को क्यों नहीं फेक देते जो कल हमने भरा था put some fresh water to boil कुछ ताजा पानी लो और इसको उबालो ताकि वो पीने लाइक बन जाए also takes some home some boiled water for your family और कुछ उबला हुआ पानी आप अपने घर अपनी फैमिली के भी ले के जाओ देपक वाज हैपी तो हीर देपक को सुनके यह बहुत अच्छा लगा और उसको उसने सोचा at least today I will not have to stand in a queue for hours to get water for our house देपक सोचता है आज कम से कम आज तो उसको लंबी कतारों में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा कम से कम आज तो पानी मिल जाएगा और आज तो आज सच में छुटी है मतलब देपक के लिए लगता है कि आज सच में उसकी छुटी है बड़ा ही controversial point है have you ever suffered from diarrhea vomiting क्या कभी आपको diarrhea या उल्टी हुई है how did you feel उसमें आपको कैसा लगता है when we have diarrhea and vomiting we lose a lot of water from our body जब diarrhea vomiting होती है हम हमारे शरीर का बहुत सारा पानी lose हो जाता है this can be dangerous यह बहुत ही खतरनाक है if we do not take care अगर हम ख्याल ना रखें तो जान भी जा सकती है it is important that we make up for the water that we lose from our body यानि कि जरूरी है कि जितना पानी हमारी बाड़ी से जा रहा है हम पानी पी करके उतने पानी की जो कमी है उसको पूरा करें we should drink a lot of water when this happens जब diarrhea या vomiting हो हमको बहुत सारा पानी पीना चाहिए we should also mix some salt and sugar in the water हमको salt and sugar बराबर मातरा में पानी के अंदर मिला करके पीना चाहिए जिसको ORS, oral rehydration solution कहते है for this, mix one teaspoon of sugar and a pinch of salt in one glass यानि कि एक चुटकी नमक और एक चबच चीनी जो है वो उसके ने डालिए बराबर बराबर ने डालना एक चुटकी नमक और चीनी जो है वो लगबग एक चमच जो है वो उसके ने डालिए ठीक है और उसको मिला के पीचिए ठीक है अब देखें कहीं ना कहीं ये कहानी यांपर इस ये point इसलिए यहांपर लिखावा है بچے چھوٹے چوتھی کلاس کے بچے ہیں تو ان کو ڈائریا کی سمسیاں کئی بار ہو جاتی ہے تو ان کو اگر یہ پتا ہے تو یہ گھر پہ جا کے اپنے ماں باپ کو بھی بتا سکتے ہیں the water should not taste more salty than our tears یعنی کہ جو ہمارے آنسووں سے زیادہ جو ہے وہ نمکین نہیں ہونا چاہیے آنسو کو تو کون ٹیسٹ کرتا ہے بٹی سٹل مطلب زیادہ نمکین نہیں ہونا چاہیے when a person had diarrhea and vomiting the water must be sipped slowly by them अब پانی کو ایسا سیدھا نہیں پی جانا sip sip کر کے پینا light food must be taken baby should continue to take their mother milk as this is good for them बच्चों को तो भई मांका दूद ही पीएं तो ज़्यादा अच्छा है it is not it is also necessary to take some medicine दवाई वगरा खाईए और अगर diarrhea नहीं रुकता है तो भई doctor के पास जाईए इस तरीके से यहां पर कुछ important बाते दी गई हैं अब आगे देखते हैं कि कुछ रह रहा है क्या और भी इसके नहीं काफे सारे exercises हैं इसको देख लेंगे तो काफे सारी information आपको यहां से मिलेगी आप यहां से तो एक चोटी सी कहानी है और इसके अंदर मुझे नहीं लगता आप को और भी दिया हुआ है इसके साथ जो है यह चैप्टर तीन चैप्टर जो होते हैं आज के हमारे होते हैं complete उम चैप्टर नंबर 16 को आप बहुत अच्छे से prepare करें क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बाते हैं अगर बाकी दो चैप्टर की बात करें तो उतनी ज्यादा नहीं है आप नॉर्मली एक नजर भी डालेंगे तो मेजर चीज़े हो जाएंगी जैसे कोई चैप्टर नंबर 18 मे OARS के बारे में हुआ तो यह थोड़ा बहुत करके आप यह क्लियर कर सकते हैं तो इसको दिकत वाली बात है नहीं तो इसको आप क्लियर कर लें बाकि आप अच्छे से पढ़ाई करें जल्दी से अभी बेना टार्गेट यही है मुझे पता है कि जब यह क्लास होती है तो का� साम को मजायेगा आज शाम को हम रीजिनिंग करेंगे विडियो को लाइक कर दीजेगा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिए क्या आप भी किसी टीचिंग एक्जाम की प्रपरेशन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस एक्जाम के लिए को कैसे कं� किस बेस पर हमें सिलेबर्स को कम्पलीट करना चाहिए तो जुड़े मेरे साथ मेंटर स्टेटिसिक्स पर जहां पर मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो जाता हूं और आपके एक्जामिनेशन के लिए बेस्ट प्रपरेशन करवाता हूं हुआ